موسیقی 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 یہاں پر بہت ہی بڑی اننونسمنٹ آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے سبسکرائبر ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو کے ہمیں نوٹکویشن نہیں ملی تو موجود سبین جب بھی آپ سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو نوٹکویشن آل پر زیادہ سے زیادہ کلک کیا کریں لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو یہاں پر دیتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے تجارت کی بہالی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہ چینی صدر شی جن پنگ سے اس حوالے سے تبادلہ خیال ہوئے اور بہت جلد ملاقات بھی ہونے والی ہے موجود سبین امریکہ یہ وہی ہے جو للکار رہا تھا ایران کو بیچ میں چین نے ایران کا ساتھ دیا جب ساتھ دیا تو اس کے بدلے میں امریکہ کی طرف سے اس کی ہواوائی سیٹ کو بند کر دیا گیا اور بہت زیادہ نقصان کیا گا چین کا لیکن چین نے کیا کیا یہ ہم آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتائیں گے کہ چین کا اصل میں کون سا ایسا بڑا اقدام تھا جو آخر کار امریکہ کو مجبور کر گیا ہے دونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ چین کے صدر چی جنگ پنگ کے ساتھ ٹیلیفون پر بہت اچھی گفتگو ہی ہے ہم اکلے ہفتے جاپان میں جی ٹوینٹی اجلاس میں ملاقات کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہماری ملاقات کی پیش نظر ہماری متلکہ ٹیم مذاکرات شروع کریں گی کیا رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان اس وقت تجارتی جنگ زوروں پر ہیں جس کے باعث عالمی سطح پر مالی ادارے اور مارکیٹیں شدید دباؤں میں ہیں اور عالمی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہے ہیں چلے اب ہم ان حقائق کی طرف لے چلتے ہیں جو آپ سے چھپائے جا رہے ہیں اصل میں موضوع سمین معاملہ کیا تھا معاملے کو ذرا سمجھیں حقیقہ نیوز ہمیشہ حقائق سے پردہ اٹھاتا رہتا ہے اور انشاءاللہ تلوزیز جب تک حقیقہ نیوز کا وجود ہے ہم اپنا کام مکمل کرتے رہیں گے اصل میں ایران پر جب پبندیہ لگائی گئی تو ساتھ میں یہ بھی انوسمٹ کی کہ ایران پر تو ہم پبندیہ لگا رہے ہیں لیکن اگر اس پبندی کی خلافتی کوئی ایسا ممالک بھی کرتا ہے جو ایران کے ساتھ دوستی کا ازار کرتا ہے تو نہ صرف پھر ایران کو پبندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ ساتھ میں ان ممالک کو بھی کرنا پڑے گا مطلب ایران سے کوئی لیندن نہیں کر سکتا اسی ماد اچھا کام جو بہت ہی زبرتست پلانک کے ساتھ کیا گیا وہ چین نے تیل منگوایا جب چین نے یہ تیل منگوایا تو امریکہ چین کے خلاف ہو گیا امریکہ نے چین کے خلاف ڈیویلپنٹ سٹارٹ کر دی ہووائی سیٹ اور بہت سارے تجارتی مراکز اور بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچا ہے جس میں معیشت کو تباہ کرنے کی بہت بڑی پلاننگ گئی تھی اب اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان میں ٹریڈ وار سٹارٹ ہو گئے چین نے امریکہ کو اربو ڈالر کا نقصان پہنچایا اس کے علاوہ امریکہ نے چین کو اربو ڈالر کا نقصان پہنچا لیکن جو بہترین ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہیں اب جو چیزیں آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ آئی دن تک کوئی نیوز شیرل آپ کے سامنے نہیں رکھ پایا موجود سامین جو نقصان ٹین پہنچانے جا رہا تھا امریکن ڈالر کو امریکن ڈالر کی سطحہ نہ سو جانی تھی یاد رہے کہ آپ کو حقیقت نیوز نے ایک ویڈیو بنا کر دی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائیم نیشن عمران خان صاحب نے ٹین کو جا کر ڈالر کے بارے میں ڈالر کی جو پنجڑیاں وہ نکالنے کے بارے میں ایک بہت بڑی حکمت عملی بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ اپنی لیندن یا گولڈ میں کرنا سٹارٹ کر دیں یا اپنی لوکل کرنسی میں کرنا سٹارٹ کر دیں تو ڈالر ویسے ہی نیچے آ جائے گا کیونکہ چین پیٹرول جس ہاتھ تک لے رہا تھا دنیا ایک سائٹ پر 50% لے رہی ہے اور 50% چین لے رہا تھا تو پیٹرول میں اگر لیندن جو ہے وہ ڈالر کی بجائے اپنی لوکل کرنسی میں سٹارٹ کر دیں تو اگزیکٹلی چین نے امریکہ کے خلاف بہت بڑا جو ادام کیا وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے روس کے ساتھ مل کر یہ بات کا تائین کیا کہ اب ہم لیندن امریکن ڈالر میں نہیں کریں گے بلکہ اب ہم لیندن یا تو گولڈ میں کریں گے یا پھر اپنی لوکل کرنسی میں کریں گے جس کے بعد ترکی اور باقی ممالک میں اس میں شامل ہونے جا رہے تھے ساتھ میں پاکستان لازمی بات ہے چین جو ڈسیجن لے گا پاکستان اس کے ساتھ گندے سے گندہ ملا کر کھڑا ہوگا کیونکہ چین ہمارا بہترین قسم کا دوست ہے جب چین کی طرف سے یہ ڈیویلپنٹ سامنے یہ روس ساتھ شامل ہو گیا تو امریکہ کو پتہ چل گیا کہ اگر چین روس اور پاکستان ترکی اور یہ ممالک اگر مل کر ساتھ میں عرب ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں تو عرب ممالک کے شامل ہونے کے بعد اتنا بڑا دھجکہ ڈالر کو لگتا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ چین کے قدموں میں آکر گر گئے کیونکہ امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تجارتی موجودے سارے بند کرے گا تو چین کی معیشت دبا ہو جائے گی لیکن چین کی حکمت عملی پہترین دنیا کی حکمت عملیوں میں شامل ہوتی ہے اور چین نے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تب امریکہ جیسے ممالک بھی ان کے قدموں میں آکر گرتے ہیں اب امریکہ یہ چاہتا ہے ذر اندر کی بات سمجھیں اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تجارتی ملاقاتیں کر کے تجارتی جو تمام قسم کی چیزیں وہ بحال کر لیں مالی معیشت کے بارے میں جتنی اُڈیویلپنٹس ہیں مکار لیں اور ان کے ساتھ اپنے تلقات بہتر کر لیں جب تلقات بہتر ہو جائیں گے تو پھر وہ چین کو اس بات پر قائل کریں کہ آپ جو ڈالر میں چیز لینڈین کر رہے ہیں اسے ہی کرتی رہیں آپ لوکل کرنسی یا گول کی طرف مت جائیں جب وہ اس طریقے سے کر لیں گے اس کے بعد ان کی بہت بڑی پلاننگ بھی یہ ہے دیکھیں یاد رکھیں ہمیشہ امریکہ پاکستان کا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا اور امریکہ پاکستان کو اچیب کرنے کی آئیت سے دو سو سال پہلے سے کوشش کر رہے لیکن الحمدللہ آج دن تک وہ کامیاب نہیں ہو پایا اصل میں پلاننگ کیا ہے پاکستان کا جو ایریا ہے پاکستان کی سرزمین جو ہے اس کو اچیب کرنے کا بہت بڑا مشن ہے امریکہ کا اب چین پاکستان کا دوست ہے چین کے ساتھ جب انہوں نے حالات خراب کیے تھے تو پاکستان آرڈی چین کے ساتھ شامل تھا چین کے ساتھ ٹریڈ وار کھیلی بہت بڑا نقصان امریکہ کو پہنچا اب وہ اس پلاننگ کے ساتھ چین کے ساتھ واپس اپنے تلقوات کو بہتر کر رہے ہیں کہ جو گولڈ کی لینڈن اور لوکل کرنسی میں لینڈن کرنے جا رہے ہیں چین اور روس سب سے پہلے اس کو روکا جائے اور چین کو اس بات پر کل کیا جائے کہ آپ اس طرح مت کریں آپ ڈالر میں ہی لینڈن کرتے رہے کیونکہ ڈالر کی جو پرائس ہے اس میں کتنی حد تک فرق پڑ جائے گا صرف چین اور روس اگر اپنی لینڈن اس چیز میں کرنا سراد کر دے تو یہی پلاننگ تھی اب ڈالر ٹرمپ نے یہ جو ٹوٹ کیا ہے آپ کو سکرین پر ٹوٹ نظر بھی آ رہا ہوگا اس ٹوٹ کا صرف اسے مقصد یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تلقوات کو بہتر کر لے دونوں ممالک کے درمیان مذاقرات گزشتہ ماہ اس وقت موتل ہو گئے تھے جب دونوں جانب سے شدید عظمات آئیت کی جا رہے تھے جس کے بعد دونوں جانب کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا خبر ایجنسی رائٹر کے مطابق امریکی صدر ڈالر ٹرمپ اگلے ہفتے جاپان میں گروپ آف ٹوئنٹی کے اجلاس میں چین کے صدر شی چنگ پنگ سے ملاقات کے خواہ ہیں جبکہ وہ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ دونوں فرقین کے درمیان مذاقرات ہوں گے لیکن چین کی جانب سے اس حوالے سے تصدیق نہیں کی گئی تاہم امریکی ڈالر ٹرمپ کا تعدہ بیان کے بعد امریکہ کی جانب سے چینی اشیاء پر مزید ڈریف آئیڈ کرنے سے گریز کرنے اور اس حوالے سے مذاقرات دوبارہ شروع ہونے میں آسانی ہوگی یاد رہے کہ جون دوہزار اٹھارہ میں ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ نے پچاس ارب ڈالر کی چینی درامداد پر پچیس فیصد ڈریف متعرف کرائے تھا جس کی وجہ سے دنیا کے دو بڑی معشیتوں کے درمیان تجارتی تنازع پیدا ہو گیا تھا اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں جاپان میں گروپ آف ٹوئنٹی کے جلاس میں ملاقات کرنے کے بہت بڑی خواہش ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی لیکن ابھی تک اس کے بارے میں چین کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی افیشل سٹیٹ میں سامنے نہیں آئے لیکن ڈونالڈ ٹرمپ نے جب ٹوئٹ کیا ہے کہ میری چین کے صدر کے ساتھ پون پر ملاقات ہو چکی ہے اور اب ہماری ملاقات جا کر گروپ آف ٹوئنٹی کے جلاس میں ہوگی اور ہم ملاقات کے ٹیبل پر بیٹھیں گے اور آپس میں تلقات کو بہتر کریں گے تو یاد رہے آپ کچھ تو سمجھ آگئے ہوگی کہ کون ملاقات میں پیل کرے اور کون چاہتا ہے کہ ملاقات میں تمام قسم کے مراحل کو تیع کر دیے جائے امریکہ یہی چاہتا ہے کہ وہ چین کو ایک مرتبہ پھر اپنے اعتماد میں لے کر چین کے ساتھ جتنے بھی تلقات ہیں ان کو خراب مت کریں کیونکہ امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور کورت جو اس وقت وہ چین ہے اور آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ چین امریکہ کو بھی کراس کر کے اوپر آ جائے گا یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑی سمجھ داری اور بڑی پلاننگ کے ساتھ کیونکہ وہ چین کے ساتھ تلقات اپنے ٹھیک کر کے پاکستان کو چین سے کہیں نہ کہیں دودھ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک انشاءاللہ تعالیٰ عزیز امریکہ کو امریکن ڈالر کو اس طریقے سے تباہ برباد کرے گی کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان چین روس ترکی جاپان یہ ایسے مبالک ہیں جو امریکہ کا مستقبل تیہ کریں گے امریکن ڈالر کا مستقبل تیہ کریں گے سامین آج کے لئے اتنی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیتے اجازت بہت جلد آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد